موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا پاکستان پیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے حکومت اور مسلمی قنون پر چارڈ شیٹ دے دی ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں کیے گئے ہیں آئینی ترمیم کے دوران بھی حکومت نے جو باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل درامد نہیں ہوا ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ میں آئینی ترمیم کے معاملات میں بزی تھا اور جو بعد میں پیچھے جو نہروں کا معاملہ ہے اس سے مطالق منظوری لے لی گئی بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے اپنا نام دیا تھا لیکن پھر حکومتی رویہ دیکھتے ہوئے جوڈیشل کمیشن سے انہوں نے اپنا نام واپس لیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس میں اس کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے بارال پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ریزرویشنز ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب ملک میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد مثالی ہے کیا بلاول بھٹو زرداری مسلمی قنون پر پریشر ڈال کے کچھ مزید اپنی جو معروضات ہیں جو گزارشات ہیں سفارشات ہیں وہ منوانا چاہ رہے ہیں یا یہ جو اختلافات ہیں اس وقت انتہائی آمیت حاصل کر گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے جو شکوے شکایات ہیں کیا وہ شہباز شریف گروپ سے ہیں یا پھر جو نواز شریف کے قریب لوگ ہیں ان سے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کردار بڑا قلیدی تھا جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کی منظوری میں اور اب ایسے وقت میں جب ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو آئی کو پاکستان طریقہ انصاف کے رویے پر شکوے ہیں بلاول بھٹو کے یہ شکوے مسلمی قنون سے متعلق سامنے آ رہے ہیں کیا آنے والے دنوں میں جو سیاسی بسات ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے یا یہ شکوے ایڈریس کر لیے جائیں گے دوسری جانبی پاکستان طریقہ انصاف گزشتہ روز جو علیمہ خان نے انانوسمنٹ کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے چوبیس نومبر کو اتجاج کی کال دے دی ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں جو محتبر صحافی ہیں وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ چوبیس نومبر کو اتجاج کرنے پر قائل نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اس بات پر قائل کیا جائے گا کہ چوبیس نومبر کی جو تاریخ ہے اس کو موخر کیا جائے پاکستان طریقہ انصاف اس کال کے لیے تیار نہیں ہے اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کیا اپنی بات بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھ کے منوا سکے گی یا پھر ان کے حکم پر منوان عمل کرنا ہوگا منوان اگر عمل کیا جاتا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کا تنظیمی جہان دھانچہ اس وقت کیا اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کامیاب اتجاج کر سکیں یا اتجاج اس سے پہلے جو کیے جاتے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اس میں خاطرخواہ مقاصد وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں کیا یہ ویسے ہی پریکٹس ہوگی یا ایک پورا سر موثر اتجاج ہوگا ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ارشاد صاحب آج کے پروگرام میں ایکسکلوزیولی ہم کچھ ایسے لیکجز ہیں پاکستان کی خزانے سے جو ہو رہی ہیں جو صرف پاکستان کی سستی کی وجہ سے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی بات ایسا امتحانی دھانچہ نہ بنانا ہے جس کی وجہ سے تقریباً بیس کروڑ ڈالر سالانہ پاکستان سے لیک ہوتے ہیں اور پاکستان کے نظام تعلیم سے متعلق بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ارشاد صاحب بلاول صاحب کا چارج کرنا مسلمی قنون کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اختلافات سنگین نویت کے ہو گئے کہ میڈیا پہ آکے بلاول بھٹو زرداری کو مسلمی قنون کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑا حالانکہ جو اتحاد دہرہا یا کارڈینیشن یا کارسپونڈنس وہ بڑی مثالی تھی یہ باتیں تو بند کمروں میں بھی کی جا سکتی تھی اب اسے بے ایک تو چارج نہیں کیا انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے اور چارج شیٹ بھی ایسے انداز میں کیا ہے کل مرسا وحاب صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا اندیہ دیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب شہبار شریف صاحب سے ناراض ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے ہی پروام میں پیپلز پارٹی کے اور مسلمی نون کے دوست جو ہیں وہ اس بات کی تو نفی کرتے رہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب کا نام تو جیڈیشل کمیشن کے لیے پرپوز ہی نہیں ہوا تھا اور تو پارٹی کی طرف سے تو فاروق اجنائک صاحب کا نام آیا تھا دونوں یہ کہتے رہے اور جو گلے شکوں کی بات ہو رہی ہے یہ میڈیا کیونکہ وہ نظلہ بر عضو زیف فارمیشن جو بات بھی سیاستدان آپس کے معاملات کو اگر وہ دبانا چاہتے ہوں یا چھپانا چاہتے ہوں پھر نظلہ میڈیا پر ڈال دیسے تو بس جی میڈیا نہیں کیا ہے تو کون کون سا جی آپ کے پاس سورس کیا ہے آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے لیکن اب بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہنے نہیں دی اور کہہ دیا کہ جی ہمارے معاملات ہیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ چھپیسویں آئینی تنمیم کے بعد جب وہ جیوڈیشل کمیشن بن رہا تھا تو آپ کس قسم کا جیوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں اس میں تو آئین میں تیع ہو گیا کہ اس میں وزیر قانون ہوگا اس میں اٹرانی جنرل ہوگا دو نمائندے حکومت کی طرف سے ہوں گے دو اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے چار ججز ہوں گے تو اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو حکومت اپنی مرضی سے یا تو آپ چاہتے تھے کسی خاص جج کا نام آپ منوانا چاہتے تھے کہ فلان جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جائے نہیں سوری آئینی بینچ کا سربراہ بنایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں فرق بتاتا آئینی بینچ میں کیا فرق ہے اس کا مقصد کیا ہے جو بھی ہے وہ آپ آپ کیوں بتا رہے ہیں اسی دن آپ پریس کانفرنس کرتے آپ کہتے کہ جناب یہ جو کچھ کمپوزیشن ہے اور جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے پھر آپ اپنے نمائندوں سے کہہ سکتے تھے مثال کے طور پر اگر فاروق ایج نائق صاحب ہار جاتے تو مشکل ہو جاتی حکومت کے لیے وہ تو انہوں نے ووڈ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے مطابق دیا انہوں نے ججوں کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تو وہ بھی ان کے نمائندے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی وہ ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے ووڈ دے دیا ہو ایک دوسری بات ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں تحریری معاہدے پر یہ گورنر صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا بہت سی باتیں رہتی ہیں حسن مرتضی صاحب بھی کہتے ہیں یہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یہ گلے شکوے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی بنیاد پر وہ کوئی کٹی کرنا چاہتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مطالبات اور منوانا چاہتی ہے کچھ مرات اور سہولتیں اور لینا چاہتی ہے حکومت سے الگ ہونا یا حکومت سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کرتی ہے نہیں میں سوال یہ ہے کہ بند کمروں میں کیا یہ مطالبات پیپلز پارٹی نے رکھے اور مسلمی قنون نے اس کے کان نہیں ہوئے تو اب بلاول سب کو میڈیا پر آ کے بات کرنی پڑی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ کہیں نا کہ ہم نے وہ باتیں ساری کی وہ نہیں مانی گئیں اور اس کے بعد جو ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنا بندہ نہ بھیجتے اگر بھیج دیا تھا تو وہاں اسٹ کرتے ہمیں تو کوئی ابھی تک اطلاعات ہی نہیں ملی جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نے اور فاروق ایج ناک صاحب ایک بڑا نام ہے سینٹ کے چیئرمین وہ رہ چکے ہیں سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے سینئر کانوندان بھی ہیں تو نہیں دیا کہ وہ حکومت سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں یا بلاول صاحب کے کوئی شکوے شکایات انہوں نے وہاں پیش کیا ہوں تو اب اگر کوئی ہے بھی تو اگر وہ میڈیا کے سامنے لا رہے ہیں تو اس کا سوائے اس کے کہ وہ دباؤ ڈال کے کوئی چیزیں جو حکومت نہیں مان رہی یا نہیں ماننا چاہتی وہ منوانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے اپنا وزن جو ہے جمہوریت کے حق میں جوڈیسٹری کے حق میں ڈالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہمیشہ ہر موقع پر بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی باتیں تھیں امام کو لیکن سب کچھ جو امام مخالف چیزیں تھیں حکومت نے کی ایم ایف کے دباؤ پاری اپنے طور پر پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا وہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ فلاں پوائنٹ جو ہے ہم نے حکومت سے منوایا فلاں شعبے میں ہم نے اوان علیف دلایا وہ تو یہ نہیں کہہ سکتی ہے لیکن شاہد صاحب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس وقت وہ گلی لکڑ ہے جس کے بغیر کرنٹ رنہ حکومت میں پاس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں ہو سکتا ہے بارحال حکومت ان کو منیج کرے گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان دونوں کی مجبوری ہے ایک ساتھ چلنا ان میں سے کوئی گلی لکڑی نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے جو الگ ہونے کا سوچ سکے یا اپنی کوئی شرائط منوانے کا سوچ سکے ایسی شرائطیں چھوڑی باتیں تو ہوتی ہیں اگر یہی پیپلز پارٹی آج پی ٹی اے کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات مثالی ہوں پی ٹی اے جن چیلنجز جن چیلنجز کا پی ٹی اے کو سامنا ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو پیپلز پارٹی خود کہہ چکے کہ زہداری صاحب چاہتے تھے وہ تو پیپلز پارٹی نے پی ٹی اے جو نہیں چاہتی ہے وہ نہ چاہ کے اس کو مل کیا رہا ہے یہ بھی ایک سوال شوکت یوسف زہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی اے کے سینئر رانوما ہیں یوسف زہی صاحب اب کل اتجاج کا اعلان ہوا آج شنید یہ ہے کہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ چوبیس نومبر کو اتجاج کرنا پورا سر اتجاج نہیں ہو پائے گا اس لئے بانے پی ٹی اے کو تاریخ موخر کرنے یہ آگے لے جانے پہ کنونس کیا جائے گا کیا یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ واقعتاً یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ دس دن جو بچتے ہیں یہ ٹائم تھوڑا ہے اس میں پورا سر اتجاج کی تیاری نہیں ہو سکے گی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان نے جو تاریخ دیئے اس کی کوئی مخالفت کر لیں اور جب تک عمران خان یہ تاریخ واپس نہیں لیتے کوئی کچھ بھی کہہ دیں رائے اپنی ہو سکتی ہے کسی کی لیکن اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے جہاں تک تیاری کا سوال ہے ورکر بالکل تیار ہیں کمنٹم بن چکا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ یہ سمجھے کہ جی لوگ تیار نہیں ہیں ورکر تیار نہیں ہیں فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نے کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالی جو مشاورت ہوئی ہماری ثوابی کے اندر اس میں آپ نے دیکھا کہ ساری لیڈرشپ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھی تھی اور یہ بھی ساری افعائے نام توڑ گئی کہ جی لیڈرشپ کے اندر اختلاف ہے ہاں وہ کچھ لوگ ہیں ہوں گے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر نہیں نکلتے ہیں صرف تنقید کرتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہوگا لیکن جو لوگ ابھی تک جتنی بھی تاریخیں ہماری چلی ہیں یا ہم نکلے ہیں ان میں جن جو لوگوں نے شرکت کی وہ آج بھی ریڈی ہیں ہمارے الکوں میں لوگ تیار ہیں صرف تاریخ کے انتظار تھا اور میرے خیال سے کیونکہ ہماری ملاقات تو نہیں ہوتی ہے خان کے ساتھ لیکن جن جو لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک کی طرف سے جو تاریخ کا اعلان ہوا تو میرے خیال سے اس میں کوئی وہ نہیں آج بھی اگر یہ چوبیس نومبر سے پہلے بھی اگر تاریخ آجاتی اس کے لئے بھی لوگ نکلنے کے لئے تیار ہیں اچھا شوکر صرف یہ فرمائیں شوکر صرف یہ فرمائیں کہ آپ کا تنظیمی ڈھانچہ دباؤ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے تتر بطر کر دیا گیا تحصیل کی سطح پر زلہ کی سطح پر ایون صوبے کی سطح پر تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے یہاں پنجاب کے صدر روپوش ہیں اسلام اکبال صاحب روپوش ہیں وہ بہت ساری لیڈرشپ ہیں تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے آپ نے موبولائزیشن کی جو کوشش کرنی تھی اس سے پہلے تحریک چلانے سے تاجروں سے وہ کلا سے مزدور تنظیموں سے کسان برادری سے وہ بھی ہمیں تو نظر نہیں آئی کم اس کم پنجاب میں نظر نہیں آئی کے پی کے میں اگر ہوئی ہو تو میرے علمیں نہیں ہیں تو اس کے بغیر کیسے تحریک چلے گی سیاسی ورکر جو ہے وہ اس قدر مؤثر ہے اپنے طور پر کہ وہ سب طبقات کو عام آدمی کو اس تحریک کا حصہ بنا لے گا دیکھیں آپ نے بالکل زبردست بات کی اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ جس تمام طبقے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اگر آپ پوری جب سے تحریک شروع ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ سارے طبقے ہمارے ساتھ مل کر چل رہے ہیں اس میں کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے دوسری بات ہے کہ جو صحابی جلسہ ہوا تھا اس میں یہ مشاورت ہوئی تھی کہ ہم نے آگے کیا لاعمل تے کرنا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوئی ہے کہ عمران خان جو بھی تاریخ دیں گے آگے وہی لاعمل ہمارا ہوگا اس ہی کو آگے لے کر بڑھا جائے گا صحیح ہے یوسف زہی صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں اب ارشاد صاحب جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی باتیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں سارے پی ٹی اے کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کل کامران مرتضی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ ذاتی طور پہ پی ٹی اے کے اندر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے زیادہ پرومیننٹ خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے عرفان صدیقی صاحب نے جو تنج کیا ہے پی ٹی اے پہ کہ یہ اس سے پہلے تیرہ مرتبہ فائنل کال دے چکے ہیں اب فائنل کال اور پھر جو ان کے مطالبات ہیں چھبیس وی آئینی ترمیم کی واپسی ہے اور منڈیٹ کی واپسی ہے پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کیا پی ٹی اے بات نہیں کرے گی یا اس طرح کوئی اتنا امپیکٹ ڈال پائے گی کہ اتنے لوگ یہ لے آئیں گے اور ان کو بالکل چھوٹ بھی مل جائے گی اور یہاں پہ اسلامباد میں پہنچیں گے اور اس کے بعد ان کے یہ مطالبات پہ حکومت ان سے بات بھی کرے گی یہ یوسف زیزب ایک تو نہ ان مطالبات میں مہنگائی ہے نہ ان میں بیرزگاری ہے تین سیدھے سیدھے باتیں ہیں جو آٹھ وروری سے آپ کر رہے ہیں کہ منڈیٹ واپس کریں چھبیسویں آئینی ترمیم جب ہوئی آپ یہ واپس کریں اور جو لوگ بند ہیں ان کو رہا کریں تو ایسا پریشر آپ کیسے ڈالیں گے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مضامت بھی ہونی ہے کہ حکومت آپ کی بات کو مان لے گی دیکھیں حکومت کے پاس کیا اپشن ہے حکومت کے پاس یہی اپشن ہے جو ان کے وزراء صاحبان کہتے ہیں کہ بس آئیں گے تو جی ڈنڈے ماریں گے کولیاں چلائیں گے یہ تشدد کریں گے تو دیکھیں ایک ہوتا ہے نا ایک سیاسی ایک متملی ہوتی ہے اور ان کے پاس سیاسی ایک متملی نہیں ہے ڈنڈا کے ایک متملی ہے ہمارا ہم چونکہ سیاسی لوگ ہیں سیاسی طور پر اور ہمارا یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم نے اگر ڈی چوک پہنچنا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ڈی چوک جانے ہم نے بس لیکن دیکھیں ہر چیز کے اپنے ایک حد ہوتی ہے ہم سے پہلے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں سیاست کے اندر ٹیپس پارٹی کا دور اگر آپ کی یاد ہو بڑی قربانیاں دی ہیں لوگ ہیں صحافیوں نے بھی دی ہیں تو دیکھیں قربانی تو دینے پڑتی ہے اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو بغیر قربانی کے تو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اچھا شاکہ صاحب یہ فرمائیں یہ فرمائیں کیونکہ آپ کی مسروفیت ہے ٹائم کام ہے اس لیے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ فرمائیں کہ کتنے لاکھ لوگ آپ نکال لیں گے آپ کو توقع ہے خاص طور پر پنجاب سے کتنی بڑی کیونکہ اب تک چودہ کے دھنے سے لے کر اب تک آپ کے جو جلسے بڑے آپ کر لیتے ہیں لیکن جب یہ بات تحریک کی ہوتی ہے یا دھنے کی ہوتے اس میں اتنے لوگ آپ حقیقت یہ ہے کہ نہیں نکال پاتے تو کتنے لوگ آپ نے تیہ کیا ہے کہ اتنے لوگ کم از کم ہم نکالیں گے جو حکومت پر پریشر کے لیے ضروری ہیں دیکھیں شاہ صاحب تحریکیں چلتی ہیں تو وہ اس پر بنیاد پر نہیں چلتی ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو نکال رہے ہیں تحریک کامیاب اس وقت ہوتی ہے کہ کمیٹڈ کتنے ہیں تو جو کمیٹمنٹ ہوتی ہیں لوگوں کی وہ تحریکیں کامیاب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کے بھرکروں کی طرف سے پریشر ہے لیڈرز کے اوپر کہ آپ کیوں تین دن کا دھرنا دیتے ہیں آپ وہاں بیٹھتے کیوں نہیں ہیں یہ ہمیں مار دے مارے تو مارے نا ابھی تک جسی تحریکنیاں ورکروں نے دیئے آپ کے سامنے تو اگر یہ ڈٹ گئے نا تو یہ کتنے لوگوں کو ماریں گے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سختی کریں گے تو اور اس سے زیادہ سختی کیا ہوگی مطلب لوگوں کو جہلوں میں ڈالیں گے گولیاں چلائیں گے تو اگر آپ تو لاکھوں کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں دو سو بندے بھی آڑ گئے نا تو یہ حکومت نہیں ہے نہیں یوسف صاحب اب اتنی بھی حکومت کمزور نہیں ہے کہ دو ہزار آپ دو سو کہہ رہے ہیں دو ہزار بندے بھی ہوں تو وہ آپ کے مطالبات مان لے گی کیا یہ گولیاں مار کے ختم کر سکتے ہیں نہیں آپ کے سیکرٹری جنرل یہ کہہ چکے ہیں کہ چار لاکھ لوگ نکل آئے ہیں تو پھر کوئی محصر احتجاج ہوگا اور پھر پریشر آئے گا حکومت کہ آپ کے سلمان اکرم راجی صاحب کا بیان ہے دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر ہم میں یہ کہوں کہ دس لاکھ لوگوں کو نکالتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے جتنے نکلے لیکن یہ کم نہیں ہوتی ہے نہیں آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے لوگ نکلیں لیکن وہ ایک طویل عرصہ چاہیے ہوتا ہے آپ اگر تین دن چار دن کا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا لیکن اگر دو تین مہینے آپ کو پروگرام بنا چکے ہیں کہ دو تین مہینے کا آپ نے احتجاج کرنا ہے کم از کم اس میں ہزاروں لوگ ہوں کے تو پھر ہم مان سکتے ہیں سیونٹی سیونٹ کی تحریک ہمارے سامنے ہے دیکھیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں چونکہ میں بھی اسی وقت کا ورکر ہوں تو اس وقت پیپس پارٹی میں تھے ہم میں پی ایس ایف کا لیڈر تھا تو اس وقت سے لے کے ابھی تک سیاسی ورکر جی ہوں نائنٹی سیکس میں جب تحریک انساب بنی تو میں پھر تحریک انساب میں آ گیا تو یہ بات ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ یہ آساب کی جنگ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرائے گی اور آگے دیکھنا ہے کہ کیا پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ حکومت کے ان اوچھے اتکندوں سے ڈر جائیں گے میرا نہیں خیال ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے حصت ایک آیا کہ اگر لے نہیں یوسف زہی صاحب ورکر نہیں ڈرتا ورکر آپ کا اس دن بھی پہنچا وہ وہاں پہ ڈی چوک پہ اسلام آباد میں خوار ہوتے رہے اگلی چوبیس گھنٹے تک بیٹھے رہے لیکن گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے یہاں لیڈر غائب ہو جاتے ہیں گنڈا پور صاحب وہاں نہیں تھے گورنی خان وہاں نہیں تھے عمر ایوب خان وہاں نہیں تھے لیڈر تو آپ کا کوئی وہاں تھا ہی نہیں سار ارشاد صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ایک مطبلی ہوتی ہے پارٹی کی طرف سے ہماری ایک مطبلی یہ تھی کہ ہم نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے اور ورکروں کو نہ دیا گیا تھا یہ سنی ہے کہ بتایا نہیں گیا یہ صرف تھا کہ ہم نے وہاں اپنے لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کرانا ہے اسے یہ تیہ ہو چکا تھا اس لیے علیہ السلام صاحب کو اور یہ کوئی اکیلہ اس کا ڈیسیجن نہیں تھی یہ پارٹی کا ڈیسیجن تھا اب آپ کا ڈیسیجن کیا ہے کہ ڈی چوک کو ہاتھ لگانا ہے واپس آ جانا ہے یا وہاں بیٹھنا ہے اور مضامت کرنی ہے میں سیمپل سی بات بتا رہا ہوں دیکھیں اس وقت آئینی ترمیم آ رہی تھی ہمارے جتنے جتنے لیڈرز ہیں ایم این اے یا سینیٹرز تھے تو ان کو یہ ہدایت تھی عمران کان کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے سامنے نہیں آنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کار بار کہہ رہا تھے کہ بیرسٹر گوھر کو دیکھا گیا وہ کیوں چلا گیا علی امین کیوں چلا گیا ایسا نہیں ہے یہ انسٹرکشن تھی کہ کوئی بھی نہیں آئے گا اور علی امین صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے صرف ڈھی چوک تک جانا ہے اس کے بعد پھر واپس ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ورکوروں کو کیسے وہاں پہ چھوڑنا تھا کیا کرنا تھا کیونکہ لیڈر تو سارے ان کو تو ہدایت تھی کہ وہ نہیں آئیں گے سامنے تو یہ ہمارے حکمت حملی تھی بتانا تھا کہ ہم آ سکتے ہیں تو یہ جانب کا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آواز آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدل کہیں گے ارشاد صاحب یہ سیاسی محاضر آئیاں پیپلز پارٹی کی چار شیٹ پی ٹی آئی کے اعتجاد یہ سب باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن پاکستان کے عوام کی جو مسائل ہیں وہ بڑے گھم ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن پہ کبھی نظر ڈالی ہی نہیں گی مثال کے طور پہ ابھی معاشی اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں سے ڈالر باہر چلا جاتا ہے اب کچھ لیکیجز ایسی ہیں کہ جن پہ ہم ہمارا دہان ہی نہیں گیا اور وہ لیکیجز بینہ کسی مقصد کے ہو رہی ہیں مثال کے طور پہ صرف دوہزار تیس میں او لیول کی جو امتحانات ہیں اس کی مد میں کیمبرج کو بیالیس عرب روپے پاکستان سے گئے ہیں سال میں دو بار یہ امتحان لیتے ہیں ایک جو سبجیک سبجیکٹ ہے اس کی ریجسٹریشن فیز ہے بائیس ہزار تین سو اندوی روپے پانچ جو مضامین ہیں اس میں سے لازمی ہیں تین کا از خود انتخاب کیا جاتا ہے اور کل ملا کے یہ جو پیکج بنتا ہے فی سٹوڈنٹ وہ دو لاکھ گیارہ ہزار روپے تقریباً بن جاتا ہے جو آپ ادا کرتے ہیں بریٹش کاؤنسل کے تھو کیمبرج کو صرف امتحانات کے اس کے علاوہ جو باقی فورمز ہیں جس طرح لینگویج کورسز ہو رہے ہوتے ہیں آئیلز ہو رہے ہیں ٹاپ فل ہو رہے ہیں یہ سارے ان کے بھی جو ادایگی کی جاتی ہے وہ یہاں سے آپ کرتے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے اوویسلی یہ کرنسی جب باہر جاتی ہے تو بھی ڈالر کی مد میں جاتی ہے ایک تو وہ آپ کے لیکیجز ہیں دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے ساتھ جو علمیہ ہے آج تک پاکستان ایسا کوئی امتحانی ڈھانچہ نہیں بنا سکا جو کم از کم پوری دنیا میں یا دنیا کے بڑے ممالک میں قابل قبول ہو اور پھر یہ او لیول اے لیولز میٹرک ایک تفریق جو بچوں کی آ جاتی ہے فائننشل لاس تو ہے پلس ذہن سازی جو نظام تعلیم ہے آپ اقبال کا اکثر ذکر کرتے ہیں وہ نظام تعلیم ان کا کلچر ہمارے ہاں یہاں تو علمیہ یہ بھی ہے کہ اردو لازمی نہیں ہے او لیول میں یا میڈیکل گراؤنڈز پہ آپ کو اس کی طرف توجہ کیوں نہیں گی ہم کوئی امتحانی دھانچہ انڈیا کی طرح آج تک کیوں نہیں بنا سکے جو ہمارا اپنا اور سب کے لیے قابل قبول ہو وجہ کیا ہے پیسہ بھی باہر جا رہا ہے تعلیم بھی اور کیا رہی ہے کلچر بھی آ رہا ہے صرف کیمبریج کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بہت سے سکولز ہیں کوئی امریکن سکولز ہیں کوئی بریٹش سکولز ہیں کوئی مسلم کنٹریز کے سکولز ہیں جو چل رہے ہیں اور وہ پیسہ ان کو منتقل ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے ہم کیوں آج تک ایک امتحانی نظام نہیں بنا سکے اس کے دو تین بڑی وجوہات ہیں باہر صاحب نمبر ون تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہمارے حکمرانوں کی ہماری حکومت کسی حکومت کی ہماری جو فیصلہ ساز ہیں ان کی ترجیح تعلیم رہی ہی نہیں ایک سوچ نواب صاحب کالا باغ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ تعلیم انہوں نے حاصل کر لی تو دو نقصان ہوں گے ایک تو ان کو غریب کے بچے کو بولنا آ جائے گا وہ پھر حکمرانوں سے سوال کرے گا اپنے حقوق مانگے گا دوسرا وہ ملازمت مانگے گا تو اتنی ملازمتیں ہم کہاں سے دیں گے اور وہ مثال دیتے تھے کہ ہمارے ایک ملازم تھا اس کا بیٹا پڑھ گیا تو اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا کیونکہ وہ کاشتکاری کرنی سکتا تھا ملازمت اس کو ملنی رہی تھی تو ایک تو ہماری یہ ترجیح نہیں رہی دوسرا ہمارا جو مروبیت کا کلچر ہے کہ ہم اتنے مروب ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بریٹش ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا یا مرکن ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا تو وہ اس کو پینڈو سمجھا جائے گا پسمادہ سمجھا جائے گا پوٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی ایجوکیشن کو انہوں نے نیشنلائز کیا ایک تو نیشنلائزیشن بساتے خود غلط تھی لیکن جب نیشنلائز کیا تو اس وقت وقت تھا کہ ایک نصاب ایک نظام تعلیم کے اصول کی بنیاد پر اس کو ختم کرتے ہیں انڈیا نے تو آتے ہی سسٹم ختم کر دیا تھا تو بھئی ایک اگر نصاب نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا ایک نظام تعلیم ملک میں نہیں ہوگا تو ایک قوم آپ کیسے بنائیں گے یہ جو آپ رونا روتے ہیں کہ ایک قوم نہیں بن رہی تو آپ نے خود جب تفریق اور تقسیم پیدا کی ہوئی ہے کہ ایک کلاس ہے جو حکمرانی کے لئے پیدا ہو رہی ہے اور ایک کلاس ہے جو محکومیت کے لئے پیدا ہو رہی ہے یا وہ ان کی نازبرداری کریں یا چاہ پولیسی کریں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اب اس میں ایک قوم بنانے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس سسٹم کو آپ ختم کریں آپ تعلیم دیں انگریزی زبان بھی پڑھائیں بڑی ضروری ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے ضرور پڑھائیں لیکن وہ اپنے نظام تعلیم میں وہ صلاحیت احلیت پیدا کریں کہ وہ اتنی ہی اچھی انگریزی پڑھ سکیں بول سکیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری یہ پچھتہ سال کی تاریخ ہے کتنے او لیول اے لیول کے لوگ ڈاکٹر ہمارے سامنے آئے ہیں انجینئر آئے ہیں سائنٹسٹ آئے ہیں ایڈوکیشنسٹ آئے ہیں سارے کے سارے دوسرے نظام تعلیم کے ہیں دوسرے بیروکریسی میں آپ دیکھ لیں سرکاری کالیجز کے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا ایٹمی پوام ہے اس کے جو پہلے بانی تھے عثمانی صاحب وہ جامعہ عثمانیہ کے پڑے ہوئے تھے ہیدر آباد کے جو اٹامیک انرجی کمیشن جب ہم نے بنایا پہلے جو شخص تھے ہمارے جو جناب عبدالقدیر خان صاحب تھے وہ کراچی کے اردو میڈیم سکول کے پڑے ہوئے تھے بوپال کے وہ تھے تو جتنے گورنمنٹ کالیج نے اتنے سائنٹس پیدا کیے ہیں اشواق خان صاحب اور دوسرے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں سے پیدا ہوئے ہیں ارشان صاحب دیکھیں اچھا ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو احساس مروبیت ہے وہ نہیں ختم کرنا چاہ رہا کہ ایک کلاس چاہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ لیول اول کر کے یہ شو کریں ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہمارا جو ایم اے پاس ہے اس کے مقابلے میں وہ او لیول جو میٹرک میڈل ہے اور اے لیول جو میٹرک ہے نہیں ایف اے ہے اور وہ میڈل ہے میٹرک ہے وہ ایف اے پاس جو ہوتا ہے وہ فرفر انگریزی بول رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہوگی جازے بات انگریزی کی تو چلے اچھا اس میں نساب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کئی ایسی چیزیں کتابیں اس نساب میں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے کلچر کے خلاف ہیں یہی میرا سوال ہمارے روایات کے خلاف ہیں کئی چیزیں ہمارے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ مذہب کے خلاف بھی چیزیں وہ چل جاتی ہیں نہیں میرا جو سوال ہے رشان صاحب وہ یہ ہے دیکھیں انگریزی آنا بہت اچھی بات ہے بلکل آنے چاہیے انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں این ایچ ایس میں ڈاکٹرز اور نرسز بغیرہ چاہیے تھے بلکہ ان کے تو ایکسینج پروگرام سل رہے ہیں تو انڈیا سے سب سے زیادہ ہمان ریسورس انہوں نے ہائر کیا اور مختلف علاقوں سے ان کا اور وہ بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ ان کو انگریزی بہتر آتی تھی لیکن ان کی انگریزی کا سٹائل کوئی بریٹش نہیں نہیں وہ اپنے اپنے انداز میں انگریزی کھانی جاتے ہیں وہ انگریزی آتی ہے لیکن وہ ایکسینٹ ان کا بریٹش یا امریکن نہیں ہوتا اب دوسرا جو پہلو ہے جو آپ نے اس کنٹنٹ کی بات کی ہے دیکھیں ایک تو وہ ایسا ہم سے لے رہے ہیں اپنا کلچر اپنی فلسفی اپنی نومز بھی بڑی حد تک یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں اسکولز کے بچوں کو اب تو خیر یونیورسٹیز بھی کچھ بن گئی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس ملک کے جو شہری ہیں پاکستان کے جو شہری ہیں ہمارا سرکاری نظام تعلیم پاکستانیت کا درس کہاں تک دے رہے اور یہ جو ہیں ان کو کتنا پابند کیا گیا ہے کہ وہ کم از کم پاکستان آنرشپ پاکستان پاکستانیت پاکستان عظم اس کو فالو کر رہے ہیں یہ تو اس کی ترجیح نہیں ہے اس سسٹم میں یہ ترجیح تو نہیں ہے پاکستان یا اسلام یہاں کوئی ایکولیٹر تو ہوگا جو پابند کر سکتے ہیں مطلب ہے ہمارے اپنے جو انگلیش میڈیم سکول ہیں وہاں کا کلچر کیا وہی ہے جو ہمارے اردو میڈیم سکولوں کا ہے یا کالجوں کا ہے نہیں وہ بھی کورس یہی آکسورڈ کا بڑھائیں گے کیمبریز کا بڑھائیں گے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ بھی ہمارے جو ریگولیٹر آپ کہہ رہے ہیں جو حکومت ہے جو نظام تعلیم ہم نے دیا ہے اس میں تو یہ ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے کہ حکومت کسی حکومت پچھلی دور میں یہ کام شروع ہوا کہ ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے اس کو حدف تنقید بنایا گیا اپریشیٹ کسی نے نہیں کیا حالانکہ وہ ایک بہترین فیصلہ تھا اور اس کو کانٹینیو رکھنا چاہیے تھا اگر ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں سوچا گیا دیکھیں آپ ایک قوم اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کا بنیادی ضرورت یہ ہے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم ایک ہو ایک ہی جو سانچے سے ڈھل کے لوگ آئیں گے ان کے اندر فکری وعدت بھی ہوگی یقانگت بھی ہوگی اس کے نظام تعلیم میں نظام تربیت بھی ہو پاکستانیت ترجیح اول ہو اگر آپ کا نظام تعلیم اب یہاں چار قسم کے نظام تعلیم ہیں دینی مدارس ہیں اردو میڈیم ہیں ہنگریزی میڈیم ہیں اور اس کے بعد یہ عالمی جو یہاں رہے ہیں ارشان صاحب اب ہم اس وقت کیمریج کی بات کر رہے ہیں کیمریج سسٹم جو ہے برقرار رکھ کے ہم نے حاصل کیا کیا ہے کیا اس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ لوگ عالی فنی تعلیم کے لیے سینسی تعلیم کے لیے آکس ورڈ میں کیمریج میں ہاورڈ میں یل یونسٹی میں سٹینفرڈ میں یو ایم ٹی میں کہیں اور جا رہے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے انکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار مونیب فاروق صاحب نے مونیب صاحب بہت شکریہ آپ کا مونیب صاحب بلاول بھٹو زرداری انداری نے میڈیا پہ آکے آج مسلمی قنون کو چارچیٹ کیا ہے یہ میڈیا پر آکے یہ باتیں کرنے کی نوبت کیوں آئی بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کوئی فطری اتحاد تو ہوتا نہیں ہے یہ تو مفاد کا ایک جگہ کٹھا ہو جانا اور جو اس وقت پورا ارینجمنٹ ہے اس کے تحت ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جماعتیں آپ اس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ذہن میں رکھئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آپریشنل معاملات ہیں حوالے سے زیادہ پرابلم جو ایجزسٹ کرتا ہے وہ پنجاب کی حد پر ایجزسٹ کرتا ہے اور پنجاب میں پی ایم ایل این کا کوئی اچھا قوارڈیل ریلیشنشپ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پنجاب میں پی ایم ایل این کو ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی اور یہ ریلیشنشپ اتنا سعور ہو چکا ہے کہ جب زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے وہ تشریف لائے تو مریم نواز صریف صاحبہ بحثیت وزریعالہ انہیں ریسیب کرنے نہیں گئی جو کہ میں سمٹھتا ہوں ایک مناسب بات نہیں تھی کیونکہ پروٹوکول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کے صدر ہیں اور اگر وہ آتے ہیں لاہور لینڈ کرتے ہیں تو ان کو ریسیب کرنے جانا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات یا معاملات ہیں دیکھئے بلاول بھٹو زنداری صاحب نے سپیئر ہیڈ کیا ہے بہت سے قانونی آئینی معاملات کو لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پوائنٹ وہ آج ریس کر رہے ہیں وہ کیا اس آئینی مساودے سے باہر ہے یا اس 26 میں آئینی ترمیم کے سکوپ سے باہر ہے جو حکومت نے کیا ہے جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے تو پھر یا تو انہیں ذرا سپیسیفک بات کرنی چاہیے کہ حکومت نے کیا کیا وعدہ خلافی کی ہے سوالے سے اور دوسری بات حکومت کو بھی ریسپونڈ کرنا چاہیے پبلک ری کے جی جو خدشات ہیں وہ کیا ہیں ان کے اور تیسی بات یہ ہے کہ جو قانون کی بات وہ کر رہے ہیں وہ غالباً وہ انصداد دہشتگردی کے قانون کے اندر ترمیم ہیں جو کہ ٹیبل ہو چکی ہیں ان پر ووٹنگ نہیں ہوئی ابھی تک اور وہ بڑا اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی ڈریکونین قسم کی امنمنٹ ہے انصداد دہشتگردی کے قانون کے اندر اور اگر وہ ہو گئی تو پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی وسیع پیمانے پر اختیار ملے گا کہ وہ تین مہینے تک کسی کو بھی ٹیٹینشن میں رکھ سکتے ہیں تو میرے خال میں کچھ معاملات اس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس کو ایک سیاسی طور پر اگر دیکھیں گے تو بلاول صاحب نے جاری بات ہے خود کو پوزیشن بھی تو کرنا ہے اگلی دفعہ وزیراعظم کی نشست کے لیے وہ اگر بالکل ہی بیٹھے لیں گے تو شاید جی جی مونیف صاحب یہ جو سمیل ہم کر سکتے ہیں کیا اس میں بھی ایک کنٹرڈکشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ اگر وہ کسی جج کو چیف جسٹس یا وہ دوسرا جو معاملہ ہے آئینی بینج کا سینئر جج بنوانا چاہتے تھے تو اس وجہ سے وہ جنیشن کمیشن سے باہر ہو گئے کیا یہی آپ سمیل کرتے ہیں کہ کسی ایک خاص جج کے بارے میں ان کی رائے تھی جو نہیں مانے گی لیکن پھر ان کے جو نومینی تھے جناب فاروق ای جناب ایک انہوں نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا وہ تو حکومت کے ساتھ گئے دیکھیں میں اب اشار عالف صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سر کہ جو سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی 26 آئینی ترویم کے بعد جس میں چیف جسٹس کا انتخاب ہوا تھا میں یہ بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے تھے کہ آئینی ترویم تو ہو گئی ہے تو اب منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کے طور پر چنا جائے اور انہی پر مہر لگائی جائے لیکن باقی میمبران باقی لوگ اس بات پر کنونس نہیں تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ موقف تھا اور وہ کیوں تھا یہ تو بلاول صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس دیکھنا چاہتے تھے اسی طرح جو آئینی بینچ کے سربراہ والا معاملہ ہے اگر بلاول صاحب اس میٹنگ میں تشریف لے جاتے تو ظاہری بات ہے وہ بات کرتے کم از کم اپنی ڈیسنٹ دیتے لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ابستین کیا شاہد عارض صاحب آپ خوب بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آپرچورٹی ہو تو آپ جا کر اپنا ووٹ اگینسٹ کاسٹ کر سکتے ہیں آپ اگر ابستین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسا ہے جو آپ سوری 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 ابستین تو نہیں کیا نا جناب فاروق ایج نائق صاحب نے تو باقیدہ ووٹ دیا ہے امین الدین خان کے حق میں میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود نہیں گئے اچھا ممبر نہیں بنے وہ ممبر نہیں بنے وہ خود نہیں گئے جی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک قسم کا اپستین ہی کیا نا جب آد وہ نائق صاحب چلے گئے انہوں نے کر دیا وہ تو ایک اور بات ہو جاتی آپ حقوقی سمجھتے ہیں نائق صاحب آج انہوں نے کہا بھی کہ میں اتجاجن جو ہے پیچھے اٹھا وہ اس کا ذکر نہیں کیا میں پیچھے اٹھے وہ اگر جاتے اگر جاتے تو بلاول صاحب کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا صحیح کہ وہ وہاں پر جائیں اور اپنی مرضی سے ووٹ کریں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے بلاول صاحب نہیں گئے انہوں نے ایکسکیوز کیا یا خود کو پیچھے ہٹا لیا تو یہ بات سب کو پتا ہو لی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھی شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ چلیں چیف جسٹس نہیں تو کم از کم آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر تو منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے اب وہ یہ کیوں سمجھ رہے تھے کیونکہ کم از کم چیف جسٹس کی حد تک تو یہ بات کلیر ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے تھے نہیں لیکن ایک ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ اب بات خبر اخبار نویس ہیں تجزیہ نگار ہیں کیا یہ اختلاف شہبار شیف صاحب سے ہے حکومت سے ہے یا زرداری صاحب سے اپنے والد گرامی صاحب سے کیونکہ فاروق ایج نائک صاحب جو ہیں اگر بلاول بھٹو صاحب پارٹی چیئرمن کے طور پر ان کو پابند کرتے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا امین الدین خان کو اور منصولی شاہ صاحب کو تو وہ کر سکتے تھے لیکن اس کا مطلب تو ہے اختلاف مسلم لیگ سے نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر ہے جنہوں نے فاروق ایج نائک صاحب کو بھیجا اور انہوں نے ووٹ جو ہے بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر کیا مرضی کے خلاف کیا دو سگنیٹریز ہیں پرنسپل سگنیٹریز ہیں ایک ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور ایک ہے جناب آصف زرداری صاحب زرداری صاحب اس وقت تمام کام یا تمام معاملات اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ اس نظام کے جو جنہوں نے اس نظام کو بنایا ہے ان کے مطابق وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کوئی اختلاف نہیں کر رہے کسی بھی معاملے کے اوپر یہ جو بھی سلسلہ چل رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کم از کم سیاسی طور پر میں یہ نہیں کہتا کوئی اختلاف ہے لیکن جو زرداری صاحب چاہیں گے ایونچولی چیزوں میں وہ چیز آئے گی بلاول صاحب کا ضرور وہ ان کی کمنگ کمنگز ان گوئنگز ہیں وہ مولان صاحب کے پاس تشریف لے جاتے رہے آئینی مساودے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی سب کچھ کیا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بلاول صاحب کو بھی پتا ہے کہ سائنی مساودے کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھی اور وہ سیاسی نہیں تھی وہ غیر سیاسی تھی اور جو کچھ ہوا اس کو ٹون ڈاؤن کیا گیا اسی وجہ سے پھر جب اس کو ٹون ڈاؤن کیا گیا تو پھر آپ کو ان صدادت دائشتگردی کے قانون کے اندر ترامین بھی پروپوز ہوتی بھی نظر آئیں پھر اور چند اہم لیجسلیشنز بھی ہوئیں تو ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے جو پائپ لائن میں ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلاول صاحب کی مجزے سے ہوگا اچھا یہ منیب صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ ایسا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے بلاول صاحب کی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑی ہے چونترز جج ہوں گے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے مرضی کے ججز جو ہیں وہ لگانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یا کوئی اور مقاصد ہیں جو پیپلز پارٹی اب نظام کے اگر سگنٹری زرداری صاحب بھی ہیں نواز شیف صاحب بھی ہیں کٹی تو ہوگی نہیں تو آج کی پریس کانفرنس کے پر مقصد کیا ہے دیکھیں وہ پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو بلاول صاحب کے خدشات یا ان کے معاملات ایسا نہیں ہے کہ بلاول صاحب کچھ کہیں گے اور زرداری صاحب انہیں اوپن لیک ہو خدا نہ خاصتہ ان سے ڈسگری کریں گے بلاول صاحب ایک اپنی جماعت کے سربراہ ہیں چیئرمن ہیں وہ جو باتیں کہیں گے ان کو اہمیت دی جائے گی این ممکن ہے کہ آپ سے تھوڑی دیر بعد پرنسپل صاحب انہیں کال کریں کہ آپ نشیف لائیے ہم مل کے بات کرتے ہیں مسئلہ آپ اگر غور کریں گے تو پنجاب کے اندر بہت سا مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا وفاق کی حق تک کچھ چیزوں میں یہ بات ضرور ہے کہ بلاول صاحب کو شاید اتنا کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا جتنا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے ایک خاص قسم کی انسولیشن کے اندر ہے تو جب تک وہ موجود ہے تو یہ اتحاد تو ایسے ٹوٹنے والا ہے نہیں جہاں تک یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ تو چلتی رہیں گے اچھا پی ٹی آئی کے احتجاج کی طرف آ جاتے ہیں چوبیس تاریخ دے دی گئی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ موثر احتجاج پی ٹی آئی کرنے کی پوزیشن میں ہے کیا یہ مہنگائی بے روزگاری بد امنی کے استعائے ہوئے امام بھی ساتھ دیں گے یا یہ سیاسی کارکنوں کا احتجاج ہوگا اور وہ ماضی کے باقی احتجاجوں کی طرح ہوگا اور ختم ہو جائے گا دیکھیں حیر آلی صاحب آج کل کے حالات کے اندر اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹیسٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ وہ عوام کو نکالیں گے عوام نکل سکتے ہیں جتنا بڑی اور فائنل کال عمران خان صاحب نے دی ہے کیا اس پر عوام واقعی باہر نکلتے ہیں آرگینکلی نکلتے ہیں یا ان کو سیاسی جماعت باہر لے کر آتی ہے یہ تو اپنے اندر ایک سوال ہے بہت شکریہ مونیف فاروق صاحب آپ کا ارشاد صاحب آپ کا شکرگرام سے اتنے اجازت دیجئے